بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے پیارے کلمکار ساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم انول انکریمنٹ کے جو قوانین ہیں رولز ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے کس طرح یہ انول انکریمنٹ جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہوتی ہے اور کون سے ایسے ملازمین ہیں جن کو جو ہے یہ سالانہ انکریمنٹ ایڈمیزیبل نہیں ہوتی اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ بعض احباب نے مجھ سے کمنٹس کے ذریعے پوچھا تھا ایک دوست نے پوچھا کہ وہ گریڈ گیارہ میں جو ہے وہ بھرتی ہوئے تھے ایسے جونئر کلرک غالباً دوہزار سولہ میں تو اب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے گریڈ فورٹین میں ایسے سٹینو ٹائپسٹ وفاق کے ملازم ہیں پہلے تھے غالباً یو ڈی سی گریڈ الیون میں کیونکہ پنجاب میں جو ہے نا وہ جونئر کلرک کا ہے اور وہاں پر سینئر کلرک یا یو ڈی سی اپر ڈویزن کلرک کا ہے تو وہ گیارہ میں بھرتی ہوئے اور چودویں گریڈ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی دو جون تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ انوال انکریمنٹ کے حق دار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس سلسلے میں میں ایک ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہا ہوں تمام قوانین جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ ہر سال یکم دسمبر کو گورنمنٹ سرونٹ جو ہوتا ہے اس کو ایک سالانہ انکریمنٹ دی جاتی ہے سکیل کے حساب سے جس سے اس کی تنخواہ جو ہے نا وہ یکم دسمبر سے بڑھ جاتی ہے جو وہ یکم جنوری کو وصول کرتا ہے اب اس میں کون سے ایسے ملازم ہیں جو انور انکریمنٹ کے حق دار نہیں ہوتے جن کو انور انکریمنٹ نہیں لگتی سالانہ یکم دسمبر کو اس میں پہلا تو یہ ہے کہ ایمپلائیز اپوائنٹڈ آن آر آفٹر فرسٹ جون یعنی ایسے ملازم جو یکم جون کو یا اس سے بعد بھرتی ہوں تو وہ انور انکریمنٹ کے حق دار نہیں ہوں گے انور انکریمنٹ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اسی سکیل میں چھ مہینے جو ہے وہ سروس کی ہو یکم جون کو اگر بھرتی ہوں گے تو یکم دسمبر کو چھ مہینے پورے نہیں ہوں گے ایک دن کم ہوگا لہٰذا اگر جو ملازم 31 مئی یا اس سے پہلے بھرتی ہوا ہو تو وہ اس کو جو ہے وہ انور انکریمنٹ کا وہ حق دار ہوگا ایسے ملازم جو یکم جون یا اس کے بعد اگر بھرتی ہوتا ہے تو پھر اس کو انور انکریمنٹ نہیں ملے گی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دامپلائیز ہور ریٹائر آن آر آفٹر بیفور 30 نومبر ایسے ملازم جو 30 نومبر کو یا اس سے پہلے ریٹائر ہو جائے تو ان کو بھی انور انکریمنٹ یکم دسمبر والی نہیں ملے گی کیونکہ وہ 30 اپنا یکم دسمبر آنے سے پہلے پہلے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کو انکریمنٹ نہیں ملے گی چوتھا یہ ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز ہور واز پرموٹڈ اپگریڈ افٹر فرس جون اور ہی شی ڈاز نار یوز دہ آپشن تو فکس پی آفٹر اویلنگ اینول انکریمنٹ یہ جی صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا اس کا جواب اس میں ہے کہ ایسے ملازم جو پرموٹ ہو گئے ہوں یا جن کی پوسٹ اپگریڈ ہو گئی ہو یکم جون کے بعد اور انہوں نے جو ہے وہ آپشن نہ دی ہو پی فکسیشن کی آفٹر اویلنگ اینول انکریمنٹ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم یکم جون یا اس کے بعد پرموٹ ہو جائے یا اگلے سکیل میں چلا جائے تو پھر وہ ایک آپشن دیتا ہے سرویس بک پر لکھ کر یا سادہ کاغذ پر اگر گستڈ ہے کہ میں اپنی یہ جو پرموشن ہے پرموشن والا سکیل یہ میں لوں گا یکم دسمبر دو ہزار بائیس یا جو بھی سال ہوگا اس کو یکم دسمبر کی اینول انکریمنٹ اویل کرنے کے بعد میں جو ہے یہ پرموشن والی یا اپگریڈیشن والی اسکیل جو ہے نا اس میں پی فکسیشن کراؤں گا یہ وہ آپشن دیتا ہے اس سے تھوڑی سی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ جائن کر لیتا ہے اگر ہوتا ہے اضافہ کوئی فرق پڑتا ہے تو پھر وہ آپشن دے دیتا ہے تو اس صورت میں وہ آپشن دے سکتے ہیں پانچوہ ہے یہ بھی وہی صورتحال ہے جو پہلے چوتھے پوائنٹ میں بیان ہوئی ہے چھٹا یہ ہے یعنی اگر کوئی اس پر انضباطی کاروائی محکمانہ کاروائی کسی ملازم کے خلاف ہوئی انکوائری ہوئی اور اس میں اتھارٹی نے اس کی جو ہے سزا کے طور پر انول انکریمنٹ سٹاپ کرنے کی اس کو سزا دی تو اس صورت میں بھی اس کو انول انکریمنٹ نہیں ملے گی یا کم دسمبر کو اگلا پوائنٹ ہے ایسے ملازم جو کنٹریکٹ پر تھے یا ڈیلی ویجز یا جس طرح بھی ہو یعنی پرمننٹ نہیں تھے ریگولر نہیں تھے اور وہ ریگولر ہوئے ہیں فرس جون کے بعد اور میک میں نے ان کی پی پروٹیکٹ نہیں کی تو اس صورت میں بھی ان کو یکم دسمبر کی انکریمنٹ نہیں ملے گی آخری پوائنٹ جی ہے کہ دیمپلائی ہو گاٹ ایکسٹرارڈنری لیو ویداؤٹ پے فر مور دن سکس منس دس یئر یعنی اس سال اگر اس ملازم میں چھ مہینے سے زائد تنخواہ لی ہو ایکسٹرارڈنری لیو ویداؤٹ پے تو اس صورت میں بھی وہ ملازم انوال انکریمنٹ کا حق دار نہیں ہوگا تو یہ چند چیزیں تھی جو انوال انکریمنٹ سے متعلقہ تھی جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں